کیرن پولارڈ خواتین حضار جو کہ چار دن کی چھٹی پر انڈیا روانہ ہوئے اس سے پہلے وہ پی ایسل میں کراچی کنگز کی نمائنگی کر چکے کراچی کنگز کو دو بڑی زبدیس فتوحات بھی انہوں نے دلوائی اس کے علاوہ بھی ایک میچ میں اچھے رنس کیے اور لگ یہ رہا تھا کہ کراچی کنگز میں تنہ تنہا کیرن پولارڈ ہی پرفارم کر رہے ہیں لیکن وہ چار دن انڈیا کیا گئے پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے اس میں قرآن سا مجھ گیا اور پاکستان کا جو سوشل میڈیا وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے پلیئرز کو تو پاکستان سوپر لیگ میں آنا ہی نہیں چاہیے جو کہ پاکستان سوپر لیگ کو عزت نہیں دیتے بلکہ انڈیا جاتے ہیں اور انڈیا جا کے وہ چار دن کی چھٹی پہ مکہ شمبانی صاحب کے بیٹے کی جو شادی ہے اس کو اٹینڈ کریں گے جس پہ تقریبا پاکستانی جو ہے وہ تیس عرب روپے کا خرچہ آتا ہے یہ جو ان کے تخمینہ ہے تیس عرب روپے کا میں رکھل ہے کہ پی ایسل جو اتنا بڑا برینڈ ہے یہ بھی تیس عرب روپے کا برینڈ نہیں ہے اور اس کے علاوہ کیرن پولارڈ کے مومی انڈیا جو کہ مکہ شمبانی کی بیوی کی ٹیم ہے اس کے ساتھ بڑے گہرے سنبند ہیں مراسم ہیں کیونکہ کیرن پولارڈ اس ٹیم کے وینر بھی رہے فینشر بھی رہے اور اب ان کے کنسلٹنٹ بھی ہیں کوچنگ بھی کر رہے ہیں سو ان کے ساتھ ان کا ایک بڑا قریبی تعلق ہے اور دیفینیٹلی یہ چیزیں انہوں نے کاراچی کنگز کو بتائی ہوں گی لیکن ہمارا سوشل میڈیا ہے پھر وہ تو پی ایسل کو شاید آئی پی ایل سے بڑا برینڈ سمجھتے ہیں یا پھر شاید دنیا کے تمام لیگز سے بڑا برینڈ سمجھتے ہیں اس وجہ سے بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ریالیٹی یہ ہے خواتین و حضرات کہ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ہماری فرنچائزز کے پاس اتنی پاکٹ نہیں ہے کہ ہم بڑے پلیئرز کو افورڈ کر سکیں اسی وجہ سے جو دوسری لیگز میں کوچنگ کرتے ہوئے پلیئرز ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں یا پھر اووریچ پلیئرز کو بلاتے ہیں جو کہ تیس باتیس سال جن کی عمر ہو چکی ہے جن کو آئی پی ایل نگلیٹ کرتے ہیں ان کو ہم بلا لیتے ہیں